نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سرفی شرما میری ساتھ ہے میری سیعوگی کرنا شنکار اور آپ کو بتا دے نیتنی یاہو کا یہ آدیش آپریشن کاسم بڑی خبر یہ ہے کہ اب اسرائیل اور لیبنن کا ید کسی بھی وقت مہا ید میں بدل سکتا ہے اور ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ایران سیکریٹ طریقے سے اب اسرائیل پر نئے طریقے سے پلٹ وار کی کر رہا ہے تیاری دعویٰ کیا ہے جانیے دعویٰ یہ ہے کہ پانچ نومبر سے پہلے ایران اسرائیل پر پرہار کر سکتا ہے اب آپ کو بتا دے آبھاس اس کا اسرائیل کو ہو چکا ہے اس لیے اب اسرائیل نے بھی جنگی تیاری کو لے کر بڑے سنکیت دے دی ہیں ادھر حجباللہ کے نائی چیف نائیم کاسم نے نیتنی یاہو پر حملے کی دھمکی دے دی ہے اور آپ دیکھیں اسرائیل نے تو نائیم کاسم کی تلاش میں آپریشن بھی لانچ کر دیا ہے دعویٰ اس بات کا ہے کہ موساد اس کے سیکریٹ ٹھکانی کی خوچ کر رہا ہے ایکشن میں آئی ڈی ایف بھی ہے اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں حملے اور تیز کر دیا ہے حضباللہ کے صفائق لے چنچن کر حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے تو بڑی خبر آپ کو اس بیچ بتا دیں یہ لیبنان میں ازرائیل کے وناشک حملے کو لے کر ہے جہاں بلبیک علاقے میں بارودی پرہار کی افتصویر آپ کے سامنے ہوگی اور یہاں پر آپ کو بتا دیں لڑاکو ویمانوں نے بلبیک میں بھیشن بمباری کو انجام دیا ہے اسی حملے میں حجباللہ کا ہتھیار ڈپو دھوست اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر لیبنان کے بالبیک میں حملے کا ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں حضباللہ کے ٹھکانے پر آئی ڈی ایف کا جو حملہ ہوا وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آئی ڈی ایف کی بمباری کے بعد بھیشن آگ لگ گئی حملے میں حضباللہ کے نو لڑاکوں کی موت تو یہ دیکھیں تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں حضباللہ کے ٹھکانے پر جو آئی ڈی ایف کی طرف سے حملہ بولا گیا یہ ویڈیو بالبیک کا ہے جہاں پر لیبنان کے بالبیک میں آئی ڈی ایف کی طرف سے حملہ کیا گیا اور پھر آپ دیکھیں جو تباہی وہاں پر مچی ہے اب لیبنان کے ہی بالبیک کی ایک اور تصویر ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے کیونکہ حضباللہ کے ٹھکانوں پر ہو رہی بمباری کے بعد یہ ویڈوانسک تصویریں صاف بتا رہے ہیں کہ کیسے آئی ڈی ایف کے لڑاکے ابھی بھی یہاں پر بیمانوں کے ذریعے بوم گرا رہے ہیں حضباللہ کے ٹھکانوں میں تباہی مچا رہے ہیں اور ایک اور بڑی خبار پورفی لیبنان میں ازرائل کا بارودی پرہار بمباری سے پورے گاؤں کو دھما کے سڑا دیا گیا ویڈوانسک حملے میں ساٹھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے پورا کا پورا گاؤں جس پر حملہ کیا گیا اس کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو کیسے آئی ڈی ایف کی طرف سے حضباللہ پار بڑی چھوٹ لگائی گئی ہے پوری جانکاری آپ کو دیتے ہیں بگ وال کا رکھ کرتے ہیں تو دیکھیں چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا بیتے چوبیس گھنٹے پانچ شہروں میں آئی ڈی ایف کی طرف سے بھیشن پرہار کیا گیا اور کہاں کہاں پر حملے ہوئے بیرود لیبنان کی راجدھانی میں تائرے بیکا سیڈون یہاں پر آئی ڈی ایف کی طرف سے حملہ بولا گیا حالانکہ چوبیس گھنٹے کی ایک اور حقیقت یہ ہے کہ پانچ شہروں میں ہی سب سے زیادہ بمباری کی تصویر سامنے آئی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بلبیک میں ہجباللہ کے ہتھیار ڈپو کو دھوست کرنے میں بھی کامیابی ملی ہے اور دیکھیں پچاس سے زیادہ لڑاکے ختم ہوئے اس بات کا دعویٰ آئی ڈی ایف کی طرف سے کیا گیا ٹارگٹ پر کون کون ہجباللہ کا کمانڈ سینٹر آئی ڈی ایف کے ٹارگٹ پر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹارگٹ پر ہتھیار ڈپو تو رہے ہیں وہیں راکٹ لانچر سینٹرز کو بھی جس طریقے سے تباہ کیا گیا ہے اسی کی اس وقت کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت خاص مہمان اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر میجر جنرل جی جی دیویدی سر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ساتھی آپ کو بتا دوں ریٹائیڈ کارنل شیلیندر سنگھ دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر ایوی ایم ریٹائیڈ اوپی تیواری سر ہمارے ساتھ ہیں اور فورن ایکسپرٹ پروفیسر امیتاب سنگھ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر امیتاب پہلا سوال اس آدھار پر کیونکہ یہ لوکیشنز بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہیں بیروت، بیکا، تائرے، سیڈون یہ کیا واقعی سٹراتجیکل امپورٹنٹس رکھتی ہیں جس لحاظ سے انہیں فلحال ٹارگٹ کرتے ہوئے دھوست کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دیکھیں بیروت پہ تو بمباری ہوئے رہی ہے بے باک اور دوسرا جو ایک شہر ہے اس پہ اس سمیں سب سے زیادہ بمباری کی جا رہی ہے جی بولیے سر آباز آریا تو بھی تھوڑا آڈیو میں پرابلم ہے میں چاہوں گا دوسرا کسی چلے لیں جی چلے، ٹھیک ہے میں جلد آپ کے پاس واپس لوٹتی ہوں سوال چلے اندر سر آپ سے بھی اسی لحاظ سے کیونکہ ابھی فلحال یہ صاف ہو گیا ہے کہ ان جگہوں کا ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہجبولہ کے گھڑ میں اس کا اپریٹنگ زون منے ہوئے تھے ہتھیار ڈپو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے رہائشی علاقے بھی سر اس لیے کیونکہ یہی پر یہی پر ہتھیار چھپا کر بار کیا جا رہا تھا جہن نمشکار اگر آپ اس اٹیک پیٹرن کا تھوڑا سا اینالائز کریں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تارک میں بھی اسرائیل کا نمبر ون تارگٹ بیروٹ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ سیڈیمونیلی بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ لیبنان اور ایران کو ریلائز کرایا جائے کہ ہم یہاں تک آ سکتے ہیں ابھی تب اس سے آگے نورت کی طرف نہیں گئی تھے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالبین جیسی جو ہزباللہ کی جیسی جو ہزباللہ کی from the storage point of view logistic point of view emanation point of view اب آپ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں over a period of time آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے جیسے specific intelligence کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان شہروں پر بھی اب اٹیک آ رہا ہے جہاں پر ہزباللہ کہ logistic dumps ہے emanation dumps ہے missiles ہے rockets ہے کیونکہ یہ جو آپ نے بھی تھوڑی دل پہلے ایک جو آگ تک بولا دکھایا آپ اسے تھوڑا قریبی طور پر دکھائیے گا آپ دیکھیں گے کہ پہلے ایک strike ہوئی اس کے بعد ایک بہت بڑا ووٹ ہوئی جس پہ آگ دکھائی دی لیکن اس کے بعد کنٹینیسلی وہ آگ بڑھتی گئی اور کالے رنگ میں کنورٹ ہو گئی یہ تینوں چیزیں دکھاتی ہیں کہ it has to be an emanation dump یہ ایمنیشن جب پھٹتا ہے تو آگ نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ کالا رنگ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹی این ٹی ہے چوہوڑا آپ دیکھیں بڑا سپیسیفک اٹیک کر رہے ہیں اس گھاؤں کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یس آپ کا سٹرونگھول تھا اور ہم اسے ڈسٹروائٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح باقی جو چار جگہوں پر کھیا ہے وہاں پر بھی سپیسیفکلی آئیم بری ہیپی آباؤٹ کہ وہ سیویلین ٹارگیٹنگ نہیں کر رہے ہیں پن پوائنٹ ایمنیشن ڈمپس کمانڈ سینٹر کمیونکیشن سینٹر ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بلکہ شلین سر یعنی کی جو ہزباللہ کی آٹائکنگ پاور ہے اس کو پوری طرح سے ختم کرنا ہے یہ اس وقت نوٹیو نظر آرہ ایڈی ایف کا ایک اور بڑی خبر کروک کر رہے ہیں دشوری لیبنان میں بھی شر حملے لگاتار جواری آئیڈ ایف کے ہولا شہر پر آئیڈ ایف کے ایک اور ائر سٹرائک ہوئی ہے ہوایی حملوں میں کئی گھروں کو بھاری رقصان پہنچائیے دیکھیں اسرائیل ائر فورس کی طرف موسیقی موسیقی